بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں ایک خوبصورت دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دعا بہت ہی جامع ہے آپ کی گھروں میں درسگاہوں میں کھیتیوں میں فصلوں میں سامپ بچھو دیکھنے کو ملتے ہیں چوہے موزی جانور دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح تمام حشرات کیڑے مکوڑے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو فصلوں کا نقصان کرتے ہیں یا گھروں میں نقصان کرتے ہیں سامان کا نقصان ہوتا ہے اجناس کا نقصان ہوتا ہے آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس دعا کی برکت سے اللہ کے حکم سے سامپ بچھو چوہے دیگر ہشرات موزی جانور گھروں سے فصلوں سے کھیتیوں سے نکل جائیں گے اللہ کے حکم سے نقصان نہیں پہنچائیں گے ناظرین یہ معاملہ میدانی علاقوں میں دیکھا جاتا ہے یا پھر پہاڑی علاقوں میں یہ نوبت آتی ہے سامپ نکلتے ہیں بچھو نکلتے ہیں چوہے نقصان کرتے ہیں کھیتیوں میں کیڑے مکوڑے اور دیگر ہشرات نقصان کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوصت کم ہو جاتی ہے آمدنی کم ہو جاتی ہے ناظرین عدویات استعمال کرنے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ پریشان نہ ہو یہ عمل کھیتیوں کے لیے فصلوں کے لیے بھی مفید ہے گھروں کے لیے بھی مفید ہے درسگاؤں کے لیے بھی مفید ہے جہاں بھی آپ موزی جانور دیکھیں یا ہمیشہ اس کی نوبت پیش آتی ہو کہ آپ کے گھروں میں کھیتیوں میں موزی جانور پائے جاتے ہوں تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے گھروں سے فصلوں سے کھیتیوں سے نکل جائیں گے چھوڑ دیں گے آپ کا نقصان نہیں ہوگا سامان کا نقصان نہیں ہوگا کھیتیوں کا نقصان نہیں ہوگا گھروں میں کسی قسم کا نقصان نہیں کریں گے انشاءاللہ سامپ میدانی علاقوں میں خصوصاں دیکھے جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں سامپ پکڑنے والوں کا روزگار چمک اٹھتا ہے ناظرین جو سامپ پکڑتے ہیں وہ پھر اچھی خاصی رقم لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں یا پھر گندم لے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں ناظرین ہر آٹھ دن کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے پندرہ دن کے بعد مہینے بعد ان کا تو روزگار بنا رہتا ہے جو لوگ سامپ پکڑنے والے ہوتے ہیں مگر ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ناظرین کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دعا خود پڑھیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے فصلوں کی حفاظت کے لیے اپنی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے اپنے درسگاہوں کی حفاظت کے لیے سکول درسگاہیں میدانی علاقوں میں آپ ان میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اداروں کو بھی اپنے گھروں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں ناظرین گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے اب دعا بھی بتاتا ہوں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ناظرین یہ مبارک دعا خوبصورت دعا اس کا ترجمہ بھی خوبصورت ہے پڑھ رہا ہوں لکھ بھی دیتے ہیں یاد کر لیجئے گا یا ایتوہ الحیاتو والفاراتو والعقاربو والموذیاتو ارتحلو عم بیوتنا وزروعنا وفصولنا وآثاث بیوتنا بِاذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِلَّمْ تَرْتَحِلُوا عَنْ بُيُوتِنَا فَإِلَّمْ تَرْتَحِلُوا عَنَّا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فَإِلَّمْ تَرْتَحِلُوا عَنَّا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ دعا ہے پھر پڑھ دیتا ہوں یا أَيَّتُهَا الْحَيَّاتُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس دعا کو سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھیں پڑھ کر ریت پہ دم کریں یا نمک پہ دم کریں اس کا چھڑکاؤ کر دیں اپنے گھر میں خصوصاً ان بنیادوں میں نمک یا ریت ڈال دیں جن بنیادوں سے یہ موزی چیزیں نکلتی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں سات دفعہ اس دعا کو پڑھیں یا گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گھروں کے لیے تو یہ بتا دیا کھیتیوں کے لیے کیا کرنا ہے فصلوں کے لیے کھیتیوں کے لیے پانی پر دم کریں پانی پر دم کر کے جو دوائی استعمال کر رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے پانی اس دوائی میں ملا دیں یا پھر خاد وغیرہ پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں جو خوراک فصلوں کو دی جاتی ہے حفاظت کے لیے اس خوراک پہ آپ اس کو دم کر سکتے ہیں سلفر پہ خاد پہ عدویات پہ آپ دم کر سکتے ہیں پھر یہ پانی میں حل کر کے کھیتیوں میں بہا دیں انشاءاللہ کھیتیاں محفوظ رہیں گی فصلے محفوظ رہیں گی آپ کا جو ذریف آرم ہے وہ محفوظ رہے گا اللہ کے فضل سے اور اس دعا کی برکت سے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا دعا کو یاد کر لیں یا پھر لکھ لیں لکھ کر آپ اس دعا کو دیکھ کر زبانی پڑھ لیں زبان سے اس طرح ادا کریں کہ صحیح حروف ادا ہوں ناظرین ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا طریقہ کھیتیوں کے لیے فصلوں کے لیے جو آپ کا ذریف آرم ہے اس کے لیے ایک طریقہ اور عرض کر دیتا ہوں آسانی کے لیے اس دعا کو پرچے پہ لکھیں کاغذ پہ لکھیں کاغذ پہ لکھ کر چاروں کونوں میں دبا دیں یعنی آٹھ کنال کا ایک اکڑ ہے آپ اس کے لیے چار تعویز بنائیں چار پرچے بنائیں چاروں کونوں میں ان چار پرچوں کو دبا دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ چار کاغذ لکھیں بلکہ ایک کاغذ لکھ لیں پھر اس کی فوٹو کاپی کروالیں آپ کی زیادہ زمین ہے دس اکڑ ہیں پچاس اکڑ ہیں سو اکڑ ہیں اس کے لیے الگ الگ کاغذ تو نہیں لکھے جا سکتے ہر اکڑ کے لیے آپ نے چار لکھنے ہیں تو یوں بہت زیادہ بن جائیں گے آپ اس کے لیے فوٹو کاپی کروالیں انشاءاللہ وہی تاثیر پیدا ہوگی جو لکھنے سے ہوگی اجازت ہے میری طرف سے مزید رہنمائی کے لیے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں خوب فائدہ ہوگا اشور اشور نکالیں زکاة نکالیں فصلوں کا اشور ہوتا ہے وہ ضرور نکالا کریں حفاظتی اقدامات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اشور بھی نکالیں یہ دعا بھی پڑھیں حفاظت کے لیے جو بھی کوششیں ہیں وہ کریں اچھی روزی دینے والا اللہ ہے آج کی خوبصورت گفتگو بس اتنا ہی دعوانا الحمدللہ رب العالمین